اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں آپ کے ساتھ آٹو واشنگ مشین اور لانڈری سے ریلیٹڈ پرابلمز کی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں میرے کچھ ویئرز میں سے کوسٹن کیا تھا کہ ہم بلیک کلر یا ڈاک کلر کلر کلوس کو فیڈنگ سے کیسے بچا سکتے ہیں فرینڈز میری آج کی ویڈیو اسی سرے ریلیٹڈ ہے کہ ہم بلیک کلر یا ڈاک کلر کلر کلوس کو فیڈنگ سے یعنی ان کے کلر خراب ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں یا سم ٹائم جب ہم انہیں واش کرتے ہیں چاہے مشین میں یا بکٹ میں ڈال کے تو ان پر سفید کلر کے سرف وغیرہ کے دھبے پڑ جاتے ہیں تو ان سے کیسے بچ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ سپیشل ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ کے ڈاک کلر کے کلوٹس کے کبھی بھی کلر فیڈ نہیں ہوں گے چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن فرینڈز اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کیجئے میں بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں اور آپ کے پرابلمز کا سلوشن بتاتی ہوں تو جب آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میرے لیے گریٹ موٹیویشن ہوتی ہے اس لیے لائک اور سب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ ساری ٹپس کو آپ اچھے سے سمجھ سکیں فرینڈز یہ آپ کے سامنے کچھ ڈارک کلر کی پینڈز ہیں ڈیفرنڈ میں نے ڈارک شیڈز لیے ہیں تاکہ میں آپ لوگ کو اچھے سے دکھا سکوں کہ ان کو آپ نے کیسے واش کرنا ہے میں ان کو آٹو مشین میں واش کر رہی ہوں چاہے آپ آٹو مشین میں واش کریں یا سمپل مشین میں واش کریں یا ایون بکٹ میں واش کریں جو ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ سب واشنگ پہ اپلائے ہوں گی اور آپ اگر ان ٹپس کو فالو کر کے ڈارک کلر کے کپڑوں کو دھویں گے تو نہ تو ان کے کلر فیڈ ہوں گے اور نہ ہی ان پہ سابون یا سرف کے وائٹ سپورٹس پڑیں گے تو فرینڈز سب سے پہلی ٹپ اگر آپ فیڈنگ سے یا دبے پڑنے سے کپڑوں کو بچانا چاہتے ہیں تو جب آپ انہیں واش کرنے لگیں تو آپ انہیں انسائیڈ آؤٹ ٹرن کر لیں یعنی آپ انہیں الٹا لیں جیسا کہ واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے میں ان ساری پینٹس کو الٹا رہی ہوں پاکٹس وغیرہ بھی چیک کر لیا کریں سم ٹائم ٹیشو وغیرہ اندر رہ جاتے ہیں اور پھر ان کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسیز ان کے ساتھ سٹک ہو جاتے ہیں اور وہ بلیک پینٹس پہ بہت ہی برے لگتے ہیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ اگر ان پر کوئی انسٹرکشنز وغیرہ دی ہوں تو ان کو بھی فالو کیا کریں اس سے بھی آپ کے کپڑے فیڈ ہونے سے بچیں گے جیسا کہ اس پہ بھی منشن ہے کہ مجھے اس کو کلورین والی بلیچ میں نہیں ڈالنا یا مجھے اس کو سیم کلور کے کپڑوں کے ساتھ ہی واش کرنا چاہیے تو ان انسٹرکشنز کو بھی آپ فالو کیا کریں تو پہلا کام ہمارا ہوا ختم یعنی ہم نے کپڑوں کو بھی الٹا لیا اور انسٹرکشنز کو بھی ریٹ کر لیا اب ہم ان کو مشین میں ڈال دیتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ کپڑوں کو کھول کے ڈالا کریں تاکہ مشین کا بیلنس خراب نہ ہو اب باری ہے رائٹ ڈیٹرجنٹ کو چوز کرنے کی تو ڈیٹرجنٹ آپ کو پتہ ہے کہ پاودر ڈیٹرجنٹ بھی ہوتے ہیں اور لیکوڈ تو اگر ڈارک کلور کے کلوٹ ہوں تو پاودر ڈیٹرجنٹ کی بجائے بہتر ہے کہ آپ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کا انتخاب کریں آلموسٹ ان کی پرائس سیم ہی ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا اس سے آپ کے کپڑوں پر وائٹ سپوٹ نہیں پڑیں گے اور اگر آپ نے ڈرائی ڈیٹرجنٹ ہی یوز کرنا ہے تو پھر آپ اسے یا تو پانی میں مکس کر کے ڈالیں یا پھر آپ اس کو کسی سوکس غرہ میں ڈال کر کپڑوں میں ڈالیں تو اس سے وائٹ سپوٹ ڈارک کلور کے کپڑوں پر نہیں پڑیں گے تو میں ان ڈارک کلور کے کپڑوں کو واش کرنے کے لیے لیکوڈ ڈیٹرجنٹ یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں ایڈ کروں گی جو مشین میں پاکٹ بنی ہوئی ہے لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کے لیے اس میں تو یہ دیکھئے جی ہاف کیپ جو اس کے اوپر میگرمنٹ کے لیے دھی ہوتی ہے وہ میں نے فل کر لی ہے لیکوڈ ڈیٹرجنٹ سے اور اس کو اب میں پاکٹ میں ایڈ کر رہی ہوں لیکوڈ ڈیٹرجنٹ پاورڈ ڈیٹرجنٹ کی نسبت کم اقدار میں یوز ہوتا ہے اور نیکس جو بہت ہی یوزفل ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے جی وینیگر کا یوز میں اپنے ڈارک کلور کے کپڑوں کو دھونے کے لیے وینیگر کا یوز کرتی ہوں وینیگر ایک بہت ہی زبردہ سیلنگ ایجنٹ ہے جب آپ اسے ڈالتے ہیں تو یہ ایک سیلر کے طور پر کام کرتا ہے اور ڈارک کلور ڈائز کو سیل کر دیتا ہے اور آپ کے کپڑے فیڈ نہیں ہوتے تو یہ دیکھئے ہاف کپ کے قریب میں نے جو وینیگر تھا اس کو اسی ڈیٹرجنٹ کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے ڈارک کلور کپڑوں کو واش کرتے ہوئے جب آپ وینیگر ڈالیں گے تو جو ان پہ وائٹ سپورٹس پڑتے ہیں اس کے ڈالنے سے وہ بھی نہیں پڑیں گے کپڑوں کی واشنگ کے دران وینیگر کے یوز پہ میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں وینیگر ایک بہت زبدہ سوفٹنر بھی ہے سپیشلی جب آپ جینز وغیرہ یا ٹاول واش کر رہے ہوں اس وقت اگر آپ وینیگر کو ایز ایس سوفٹنر ڈال دیں تو جہاں وہ ان کے کلرز کو خراب نہیں ہونے دے گا وہیں پہ وہ آپ کے کپڑوں کو سوفٹ بھی رکھے گا تو مشین میں ہم نے کپڑے بھی ڈال دیئے اور اس کے ساتھ ڈیٹرجن بھی ایٹ کر دیا ہے اب میں نے مشین کو پاور آن کر لیا ہے اور میں ان کو نارمل پہ واش کر رہی ہوں جب بھی آپ ڈارک کلر کے کپڑے دھوئیں تو کوشش کریں کہ دیپ کلین یا ہیوی پہ آپ ان کو واش نہ کریں بلکہ کم سے کم ٹائم دے کر آپ انہیں واش کریں چلیے اب ہم پروسس کو سیٹ کر لیتے ہیں وارٹر لیول میں سکسی رکھوں گی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں واش ٹائم پہ تو اس کو ہم کر دیتے ہیں فورٹین رنزنگ ہم ٹو ٹائم کریں گے اور سپیننگ ٹائم ہم دیتے ہیں ٹو مینٹس تو بس یہ پروسس ہو گیا سیٹ چلیے مشین کو کرتے ہیں سٹارٹ اور مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ہے اب نیکس ٹپ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے کبھی بھی ڈارک کلر کے کپڑوں کو گرم پانی میں واش نہیں کرنا بلکہ ہمیشہ نارمل یا تھنڈے پانی میں آپ ان کپڑوں کو واش کریں گے گرم پانی کی استعمال سے کپڑوں کے کلر بہت جلدی فیڈ ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو آپ نے وائٹ کرنا ہے اور یہ دیکھئے جی پانی لینے کے بعد مشین نے واشنگ سٹارٹ کر دی ہے اور کافی اچھی جھاگوی پروڈیوس ہو گئی ہے بس اب ہم ان کو واش ہونے دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ لاسٹ ٹپ شیئر کروں گی تو یہ دیکھئے فرینڈز مشین نے واشنگ ٹائم کمپلیٹ کر لیا تھا اور اب مشین رنزنگ کے لیے پانی لے رہی ہے سپوز اگر آپ نے وینیگر کو نہ ڈالا ہو جیسا کہ میں نے ایڈ کیا تھا تو پھر آپ لاسٹ رنز میں سوفڈر کا استعمال کر سکتے ہیں اس پہ بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو بس جی مشین اب لاسٹ ٹائم رنز کر رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے کپڑے واش ہو جائیں گے اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لاسٹ ٹپ جو کہ یہ ہے کہ آپ نے کپڑوں کو ایر ڈرائے نہیں کرنا ایر ڈرائے سے بھی کپڑوں کے کلر بہت جلدی فیڈ ہو جاتے ہیں اور جب آپ نے انہیں واشنگ کے بعد ہینگ کرنا ہے تو اس وقت بھی آپ نے انہیں انسائٹ آؤٹ ٹرن کر کے ہی ہینگ کرنا ہے یعنی جیسے ابھی ہم نے کپڑوں کو الٹایا ہوا ہے تو الٹے ہی کپڑے آپ نے ڈرائے کرنے کے لیے پھیلانے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ بہت تیز دوپ میں جیسے گرمیوں میں بہت ہی تیز دوپ ہوتی ہے اس میں آپ نے ڈرک کلر کے کپڑوں کو نہیں ڈالنا اس سے بھی کپڑوں کے کلر جلدی فیڈ ہو جاتے ہیں کپڑے ہو چکے ہمارے واش چلیے ہم ان کو نکالتے ہیں اور یہ دیکھئے جی کہیں بھی آپ کو وائٹ سپورٹ نظر نہیں آ رہے ہیں تو فرنڈز یہ تھی میری ٹپس اگر آپ ان کو فالو کر کے اپنے ڈرک کلر کے کپڑوں کو دھویں گے تو نہ تو ان کے کلر فیڈ ہوں گے اور نہ ہی وائٹ سپورٹ پڑیں گے تو فرنڈز یہ تھی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ مزید ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ